اسلام حکم دوستو کیسے ہو امیدیں سب کھیڑے سے ہوگے اللہ کے فضل و کرم سے ہوگے میں آپ کا دوست ڈاکٹر سنجے کمار ایک پار پھر سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کف کیا ہے کف کی کیا قاضد ہے اور کف کے ساتھ جو وائننگ سائن ہے جو ایسوسییٹڈ وائننگ سائن ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے وہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی اسی سسلے کے آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم جب بات کریں گے کہ وہ کونسی انویسٹیکیشن ہے جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے ڈائیگنوزس کرنے میں تو آج ہم وہی ڈسکس کریں گے آئیے 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 اس کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلی جو موسٹ ایمپورٹنڈ انویسٹیکیشن ہے وہ ہے چیسٹ ایکس رے چیسٹ ایکس رے ہم اس لیے کریں گے کہ چیسٹ ایکس رے کی وجہ سے ہمیں پتا چلے گا جہاں ہم رول آؤٹ کریں گے انفیکشن کو لنگ میں کوئی انفیکشن ہے یا کوئی لنگ ٹیومر ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنڈ ٹیسٹ ہے اس کے بعد ہم کریں گے بلڈ سی بی سی بلڈ سی بی سی ہم کیوں کرتے ہیں بلڈ سی بی سی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں انفیکشن کا پتا چلے کونسی فیکٹر اس میں بلڈ سی بڈ جاتے ہیں وہ سگنل دیتے ہیں کہ بلڈ سی بی سی انفیکشن ہے اس میں اور تیسری جو ایمپورٹنڈ ٹیسٹ ہے وہ اسکن ٹیسٹ ہے اسکن ٹیسٹ ہم الرجی کے لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ جو کفنگ ہو رہی ہے یہ کہیں الرجی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہم موکس انیلائزز کرتے ہیں اس کے کال کو جانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ بیکٹریا کے وجہ سے تو انفیکشن نہیں ہے یا وائرس کی وجہ سے نہیں ہے تو ہم نے چار ٹیسٹیں انفیسگیشن پر ہی کہ جو کف کراتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو ٹیسٹ ہے اسے ہم نے ایک سیکس رے کا دوسرے نمبر پر جو ٹیسٹ ہے انفیسگیشن ہے اسے ہم نے بلل سی بی سی کا اس کے بعد جو ہوئے سکن ٹیسٹ کرائیں گے اس کے بعد جو ہوئے موکس انیلائززز کرائیں گے دوستو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم اس کے لیے کون کون سے انفیسگیشن کرائیں گے جو ڈائیگنوزز میں مدد کرتی ہے اگلی ویڈیو میں ملیں گے پھر ایک اور امپورٹن ٹاپک کے ساتھ تب تک یہ تک مجھے اجازت دیجئے Thank you so much